گروہ کرنسوہ مہاراہ دے اٹھتی انگتے اکارٹوہ شبد مہاراج باکشش کا رہنے سو سنگتی انگتے اکھیل تے اٹھتی می انگتے دوسرے پاسے شبد آوے گا سدگروہ مہاراج باکشش کا رہنے سری راگ محلہ تیجا اجدہ اپدیش کچھ ایسے ہیوہ لئی جیڑے بیشیں وکارہ مچ پسے ہوئے نے اونا باستے اپدیش کا رہنے مہاراج سنسار دے جیو مندھے کود مٹھی کودے آرے کودے آرے کودے آر مندے مندھے اونوں گئے دے نجڑے پرمیشر دی پرابتی دا شانک دا رکھ دے ہون پر سادن کوئی نہ کر دے ہون پرابتی لیاں گلہ کرنیاں دکھاوا کرنا مہاراج کہنے نے کودے آرے چھوٹھا اور مندے اگے آت جو بن بالا کہنے تونتاں کود جڑا چھوٹھا دکھاں کر کے ہی لٹی پٹی دیں گیاں یہ گلہ دے نار میشر دی پرابتی نہیں ہندی پیر پرب سچا سوہنا پائیہ گربی جار رہاو گرہ دے وچار دوارہ جو شبد دی وچار ہے گرہ دا اپدیش ہے انو بچار کر کے آپنے آپنوں اندروں رنگنا اور گنا نتوں نہ سکھ سچا واہ گروہ سونا جڑا پتی برماتمہ گرہ دے شبد دی وچار دوارہ ہی انے جیونوں رستہ دکھاؤں دا شبد پھر گروہ تک برماتمہ تک جی پہن سکتا ہے مہاراج کہنے جویں سون سون کے بندہ پہن جانتا ہون کبے موڑ ہون سجے موڑ سدہ جا شبد دی وچار بھی برمیشن تک پھنکڑ لئی بڑا سونا جیونوں ایک چاندن ہے مارگ ہے ایسا افدیش صدق مہاراج اج کردے ہن وشیاں بکارہ مچ فسے دھوکان لئی سری راگ محلہ کی جا کیسرے پاس شاہ سری راگ جو بخشش کا رہنے سونا سونا کام گئے لئے کہ آ چل اللہ ہے بہاں لڑا آئے کام نے گئے لئے پکڑی ہوئی جیڑی جیو روپ اس تریڑی کام چیستہ باڑی ہے وشیاں بکارہ مچ فسی ہوئی ہے گرسی ہوئی ہے جیدہ مان ہر وقت وشیاں بچ ہی فسیا تانوی وشیاں چھ فسیا گلنا بھی وشیاں دی کردہ ہے ان گیندے نے سونا کنا دوارا سونا یا آمناڑ سونا دو باری کہہ سونا سونا کام گئے لئے اور ادھر سونا ادھر سونا گل سونا میری بار بار اپنا کسیل کہنے ہیں کہن تو پاو کہ ادھر جراتے آم دے کے سونا کنا نار سونا کام دے بچ فسیا ہویا تانوی وشیاں دے کے سونا توں اپنی بانوں لڑا کے بے فکری ہو کے مست ہو کے مامانی ہلا کے تو گیا پھرتا ہے کہ وشیاں وکارہ جو فسیا ہویا اپنا پیرنا پشان ہے کیا مہدے سہ جائے مہارا جو کہنے اے لوگ کچھ توں اپنے پتی پر ماتمہ نو پشان دی نہیں اگے پر لوگ جا کے کی موند کھونا پھر پرافتی پر میشرتی کیتی نہیں سنسار دے وشیاں وکارہ موج مستیاں جو بے فکر ہو کے جندگی کیوں پتی دکا دے ہیں اپنی جیڑا دنیا دا بڑا کم سی منکھا جرم دا پر میشرتی پرافتی یو دا کیتا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے پدار تھا نو کٹھے کر کے بے فکری دن دار دنیا اندر کم رہا جننی سکھی کانت پشانے ہوں تنگیل آگاں پائے جیسے گیانوان سکھی نے اپنے وائش گروہ پر میشن نو پشان لیا پتی نو پشان لیا مہاراج کہیں دے نہیں میں انہوں نے چرنی لگ دیا ایک طریقہ بھی ہم دا باقی سہار یا گلہ نو ایک پاسے رکھ دے ہو جدہ ہوں گروہ گروہ گراند صاحب دا اپدے سوندے ہیں بہت سارے لوگ بڑیاں گلہ بڑھا کے اسین دا گروہ گراند صاحب نو ماندے ہیں عشق سے بندیر نہیں ماندے اسین آہ نہیں کردے اہو نہیں کردے وہ ساری جنگ کی اسی اتنے ہی رہ جاندے ہیں گروہ گراند صاحب تک پہنچن لئی پہلنا استاد دی لوڑ پہل دی استاد پہلنا مہار نہیں پڑھون دا پھر جاو جی صاحب دی سانتیا ہوں دی پانچن گراند تھی ہوں دی بائی بارہ ہوں دی پہلتبانی بھی سانتیا ہوں دی پھر گروہ گراند صاحب دی سانتیا ہوں دی ہے پھر تابعہ بیاندے اس اگل دستے جاندے نے پانچن شنانے کر کیسی شنان کر سچے بستر پا آ کر آ کر ایک انہ دستیا کہ سانتیا بارے استاد نے او دو بعد مہا پرکھا نے کتھا سکھائی پھر انہ نے جیون دی پریکٹیکلی جیڑے ٹانگدری کے دستے نے ایک ہندہ ہے کہ صرف کتاب تک سیمت ہے جیون ایک جیون ہے جو پریکٹیکلی بتید ہویا ہے سو جی میں مہا پرکھا نے سیوہ کی تھی سیوہ بہت سال کی تھی سیوہ کر دیا کر دیا بہت ساری چیزیں رمگ یعنی دیکھ کوڑ رہے کے سکھیاں جاندیاں نے بڑے نکتے دیاں چیزیں ہوتی ہیں بڑیاں ڈھونگیاں گلہ ہوتی ہیں شوٹی شوٹی گال پہ چھے جیو مار کھا جاندہ ہے مڑی جی گال دست دیئے کہ آ کم کر لاؤ آہ کہنے دیئے تک دے کیتا ہی نہیں بہت لوگ ایسے جنہاں نو اے ری پتا کہ کسے گرسکری سیوہ بھی کر دیا ہے یہاں پنجاب پیار ہیں نو پر شادہ بھی شکاہی دا انہیں چی مار کھا جاندے ہیں کہنے پانچ سیکھنی لاؤ دیں ساتگرو مہارا سچے پاہشان جڑے جڑے اصول دستے ہوئے نے دیکھن ہوئے اصول چھوٹے لگ دینے پر ساتگرو مہارا آئے دے اصول بہت زیادہ بڑے نے کس کر کے پھر دبار تو ایک باری اپنی جندگی جتی عام دا ہو کہ جو دسمیں پاہشان نے کہا وہ کی کی کیا جو گرنانک صاحب نے کہا وہ سوہم روح وچو نہ ساکھیا تو نہ شبدان دی وچار تو سید لائے کے چلئے کتھے کمی رہے جی ساڑے اندر جنی ساڑی سیان پہ ہے یہ سیتا گرو گراند صحیح انہوں بھی مان دیں گرو گراند صحیح مہارا آج دی حجوریوچے سنگت بھی بین دیا سنگت نو بھی مان دنا سنگت بڑی ہے گرو گراند صحیح دی سنگت وچو ندن امی پریمی ابھی اسی بھی بین دینے وہ بڑے بہت گرو گراند صحیح دی وشید سیوا دار نے گرو رام داس کیا نے موقع کی جائے داس داس داسن کو ہر دیا تار جگن نہ تھا گرو ارجن دیو جی نے آپ بابا بڑا ہی دا کے نصدگار کیتا ہے اس کر کے شروع تو لے کہ پھر ایک بار جندگی لوگ کا تو بڑے ہٹ کے اپنے ٹانگناڑ سو چندہ طریقہ کردو کہ مہاراہی نے کی کی کیتا ہے وہ سارا کوئی شام دی کہتا ہے بچے تحاص دے روح بچے سربن کردے ہیں پھر جنہ گرانوں آپ پھر ماندے ہیں انہ گرانے کی کی کیتا ہے انہ نے سانوں کننا وڈیاں نصدگار کرنا سکھایا اس کر کے مہاراہی سچے پاسہ کہنے ہیں جنہی سکھیں کن تو پشانے آہا ہونتے ہیں کہ لاغوں پائے جیڑے رب دے پیارے نے گرو گراند صحیح ہر پھنچ من کے پرماتمہ تک پہنچ کر لئے پرکاہ شروع ہو گیا انہ نے جرنی لگی ہے انہ نے کوڑ بیٹھئے جرن چاپی کرئے سیوہ کرئے بہت سیوہ تو بار جا کے کہتے ایک کرپہ ہندی ہے جنہوں انہ نے کوڑا پا بیٹھاں گے انہ نے کریاروں دیکھاں گے تینہی جیسی تھی رہاں ساتھ سنگت میل ملا آئے کہنے پہلے تھا مہا پرکھا نے سادو سنتا نے یہ بچن کیتا کہ ساتھ سنگت وچ بیٹھیا کرو ساتھ سنگت میل ناڑ اپنے آپ رو ملا آ کے تینہی جیسی تھی رہاں میں بھی انہاں بھرگی ہو جا مانگی مہاتمہ نے ایک کو بچن راہ دیتا کہ ساتھ سنگت کر ناڑ کرپہ ہندی ہے ساتھ سنگت وچ بیٹھے ایک ایک چیز سنو تے آن ناڑ پھر ہو دے اٹھے اپنے آپ نو چلاو جیون نو چلاو مندے کود مٹھے کودے آر ایندھے نہیں مندے کودے آر چوٹ جنہیں اوگرنین ناوچھ لٹی ہوئی جیو روپ اس تری ایک گلانے ناڑ پر میشہ دی پراب کی نہیں ہونی گلان باتنا تھا گلان باتنا ہی ہونی دیا نے رابد پیارے تھا ایک نمخ ماتر بھی ٹیلنی پاؤں دے دن راتی آرات دو پیارو نمخ نہ کی جائٹی اللہ ایک نمخ ماتر بھی پر میشہ والوں ہٹنا نہیں مانگ دے میشہ پر ماتمہ دے نام ناڑ جڑے رہنا مول منتر گور منتو دا بیاس کر دے رہنا انہیں دے کرنے سانت بابا بشن سنگھ جی مرالے باڑے جو سانت بابا سندر سنگھ جی خالصہ تو پہل نہ ہوئے نے تین ہی جیسی تھی رہاں جنہیں ساکھی کانت پشانے ہیں انہیں دے بجن کرنے آپاں کتھا کر دے سی تڑکے چار تو پنج پینڈ مراڑے پیچ باروں باروں ہونے 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 دے رہے جاؤں اپنے اسثان تو جے گروہ کر دے بج کوئی بچہ رہونے دی واہ جاگی جہاں کوئی گلہ کر دے دی واہ جاگی وہ باروں ہی مڑ جان دے سی کہنے پھائی آج کتھا نہیں کرنی سنگت آتے آنکھا کتھا چھینی تا گلہ کری جان دے اتھا ہی باب سے مڑ جان دے ہونے دے سی سو یہ کر کے ایسے جید حبید پیارے نے سویرے ہی کتھا کرنے ہیں بس مڑ کے اپنے پجن بندگی جنگل پچھ بیٹھ کے کری جانی کوئی ایسے ہیں اچھیاں ہستیاں مہان پرکھا کہنے انہ دی سنگت کرو پائی گرمکھان دی انہ نے ہمیشہ پرمیشت دی پھگتی کر کے پرمیشت دی پرابتی کی کی ہے پھر پرب سچا سونا پائی ہے گر بیچار سونا جڑا پرپتی پرماتما ہے سچا وہ گرو دی بچار دوارہی پرابت ہندہ بچار گرو گرنسہ ہے وہ دندے نے جیڑی ایس بچار دی پرابتی کرنی جیڑی منوکھی بھتی دی بچار ہے ایک الگ بچار ہے گرو گرنسہ مارائی دی بانی دی بچار بھیک بھتی نار ہندی ہے آتے جنہوں جنہوں آپ آبے آس کرنے ہیں گرو صاحب دی سیوہ کرنے ہیں تیہوں تے اندروں جیب نو پردے کھل دے نی سوچی بھاڑے ہولی ہولی سوچی پیدا ہندی ہے کوئی آکے پوچھ دے ہی نہیں رب دے پیارے نوکے تو انو پرابتی کی میں ہوئی ہے سانو کی میں ہوئے گی ہے ساڑے کتھے نقص ہے کی کرم کرنا چاہیدہ ہے یہ کوئی رب دے پیارے نو پوچھے تا ہو راستہ ہولی ہولی دہ دے نے توں آ کرم کرے آ کر توں آ کرم کرے آ کر تیرے ہوتے اس طرح کرپہ ہو سکتی ہے کیونکہ سانتہ مہاتمہ نو انترجامتہ ہون کر کے برم گیان وچھ ہون کر کے ساڑے پیشلے جنم اگلے جنم ہون بڑا سما سریر دے اندر دی ساری حالت مان دی حالت ساڑے کرم پون پھاڑ پاپ سب دیکھ دا ہون دا ہوننو صاف سوئی اس کر کے تنیاں تنیاں جاندیاں کہہ دیں کہ تو پائی جب جی صاحب دے باٹ کریا کر تو وہ نند صاحب دے باٹ کریا کر تو سوکمنی صاحب کریا کر کچھ دیکھ دا ہون دا ہون نو پہیمینی کسی نو کہہ دیں دے تن آ کریا کر انہ دے کہن دا پاپ ہے کہ تن آ کم کریا کر وہ جو کہہ جندے نے اسے وچہ ہی ساڑھا پلا ہندہ جیواندہ سیز کر کے ستگرو مہارا سچے پادشاہ بخشش کر کے فرماؤں دے نے مشرام دے کے مانموخ کانتنا پشان ای تینکیوں رین ویہائے جیڑے مانموخ جیوانے مانموخ استریاں پاور موہاں پرماتمانیاں مانموخ جیڑے ہوگئے نے بڑا ایتنا پرماتمانا ہی نہیں سارے وہ پرمیشر پتی نویں پشان دیاں ایسے لئے انہوں نے یہ بستہ روپی رات ہے جندگی روپ رات ہے وہ سوکھ دے نارکے میں بدید ہوئے انہوں نے عویدیا روپ رات کے میں بدید ہوئے کیونکہ ہے نو وہ عویدیا دے وچ اصل وچ جی نو اپنے عویدیا کہنے ہیں وہ عویدیا ہے اے ہی فرق ہے عویدیا ستگرو کرپا کر کے نام دے بیاسنار جیو دی عویدیا کر دے اب عویدیا کٹن تو بات جیو نو تھوڑا تھوڑا جانن ہون لگ دا ہے کہ میں ڈلت کر رہے ہاں جو کر رہے ہاں میں ٹھیک نہیں کر رہا ستگرو مہراج کی فرمو دے دیں گرب اٹیاں ترشنا جلہ ہے دکھ باو ہے دوجہ پہا ہے گرب اٹیاں ہونے ہیں ہنکارت پرہیاں پرہیاں جلہیاں ہنکارت پورت ہو کے پدار تھانی ترشنا روپ آگے بچ کی کر دیاں جلہ ہے سڑنی رہ دیاں دویش پاچھلا کے دکھ پوندیاں رہ دیاں جیو روپ اس تریاں سابد رتیاں سوہاگنی تین ہوں میں تین وچھوں ہوں میں جائے یہ دیاں سوہاگنی ہیں اس تریاں گروپ دیش رنگیاں ہونیاں شابد رتیاں سوہاگنی تین وچھوں ہوں میں جائے انہ دے ہردے چوڑی ہنگتا ہے وہ دور ہو جاندی ممتا بھی چلی جاندی پدار تھاندی کیونکہ ہردے دے اندر پر کاش کرنا کسی دے باستی گال نہیں پہلاں دا اندر ہردہ نجری نہیں آودا جی آپریشن کر کے کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں اندر ہوں ہردہ دیکھ لمائے دا یہ سوکھ میں سریر دی بستو ہے جی میں کوئی ڈاکٹر ماں پھرکھاں کھڑ کہن دا تو اسی کہنے سریر چھے ہردہ ہے یہ تھیا چیز ہے یہ تھیا ہے ہردہ کمل ہے کہنے دے ہے نہیں کچھ کہنے کیوں کہنے میں سرجری دا ڈاکٹر ہوں اسی انہیں پیٹھ دے آپریشن کیتے ہیں پیٹھ میں چاہیے جی کوئی چیز نہیں ماں پر کہنے لگے اس ستھول سریر ہے جیڑا تونچیر دا جیڑا آدمک تورتے اندر ستھول تو بعد سوکھم سریر ہوندہ ہے اس ہی سوکھم سریر دے گال کرنے ہیں ستھول سریر دے گال نہیں کرنے کیس کر کے سوکھم سریر دے اندر بہت کش ہے اندر سارا کش ہی تاہی سے ایک سریر بچی بسیا ہویا پر میشن دی جوت سریر دے اندر ہے پر جوت واہفردی کرپا نار گرانی پدیش دوارا ہی نجر ہوندی اپن سدا پیر راوہ ہے اپنا تنا سوکھے سوکھے ویہائے جیڑ جیو اپنے پتی پر میشن دے ناندنو مان دینے ہمیشہ کیس کر کے اندہ دی جندگی روپا سکھا ہی سکھا جو بطیت ہوندی ہے پہلنا مینت کر لینے شروع جا وہی جی چیز کسی نے بنائی ہے اندہ نہیں تا پہلنا کہ تے جنہ دی اصل جنہ دے کام سی جنہ نے ادھرنو لونہ سی سارے پانتھنو انہ نے تا پانتھنو سرف گھوٹان تاکی رکھیا انہ نے سیاستی بناتا سارے انو رجو گنی تمہ گنی بناتا لوکہ نے منہ دے اندر گرو گرن سیف پھول گیا لوکہ نے صرف اے ہی یاد ہے کہ انہوں بوٹ پاؤنی ہے انہوں جتاؤنا انہوں آپ بناؤنا اسی اے باننا میرا آو دا آو دا آو دا یہ جیڑی گندگی ہے مندے اندر باسگی فیک دے اور جیڑی پرمیشن دی پرابتی دی وستہ سی پکت کبیر کوڑے ہے سب تو بڑی وستہ اب تو جائے جڑے سنگھ اصل ملی ہیں سارنگ پانی رام کبیر آئے ایک پہے ہیں کوئی نہ سکے پیشانی سو جس وقت نرنگے نو ایک دن سوپنا آیا سوپنا دن دیوچے نرنگا پنگی بنیا ہویا گندگی چکن باڑا سی تے ٹوکری چکی ہوئی گندگی دی آتے او دا پراد دارا شکو اڑا پاگٹسی وہ بڑے بڑے تخت ہوتے بیٹھا او دے چاور ہو رہے نے او دے دارے بہت سیوہ دار کھڑے نے مین آڑا پانی ٹوکری دا چوچو کے نرنگے دے اٹھتے پہے رہے ہیں موں دے سارے کپڑیاں تے گندگی پہے رہی ہیں ایک دم تربک کے اٹھ گیا اور مہارا سچے پادشاہ نو سنیہا پیجیا مہارا ج میں نو اس طرح نہ سوپنا آیا اٹھ میں پادشاہ کھڑے یہ صحیح ہے مہارا سچے پادشاہ کہنے لگے رب دے پیاریاں دیو پادشاہ ہی دونہ لوگ کاں چھوندی ہیں تیرے کھڑے اس لوگ پادشاہ ہی آگے جاکے تھا تو گندگی دے ٹوکری جکنے ایس کر کے سارگروہ مہارا سچے پادشاہ کہنے لے جنہاں نے دونہ لوگ کاں دی پادشاہ ہی لینی ہیں یہاں راج سشت کا لے یہ لوگ سکھیے پر لوگ سہلے ہونا جنہاں نے ہلت پلت مکھوجل ہوئی ہے ایتھے ایتھے دی گال نہیں گری یہ پر لوگ دا بھی نار راج لینہ پر لوگ دا بھی سوک لینہ اتھے بھی کرپا کروڑی اتھے لئی بھی سانو منت کرنی پہنے گئے گیان میں ہونی پھر متیا پھر منہ پایا جائے جی نہیں ہے سروپ گیان تو بینہ نہیں سروپ دا گیان کے میں ہندہ ایک تا اپنا بھارلا شریر ہے ایک اپنے اندر جڑا آتمہ ہے اپنا ہر ایک دا اصل سروپ آتمہ ہے مان تون جوت سروپ ہے اپنا مول پشان سڑھا جڑا اندر آتمہ ہے اے ہی سڑھا اصل سروپ ہے آپ ہاں باہر لے سروپ انہوں دیکھی جانے ہیں باہر لائے اس سروپ دا شریر دا نو رکھیا ہویا ہے نو دا ہنکار بڑا ہنکار دا میرا نو ہے میرا نو نہیں جانا دا کیا ہے میرا نو ہے یہاں میرا نو اتھے چل دا اوہ اگیان تا بچ بول دا جیو مہارج کہنے ہیں اپنے شریر دا بڑا ہنکار ہے رنگ دا مان جوانی دا مان جاتی دا مان پیسے دا مان بدیا دا مان اوہ دے دا مان اس کر کے ساریاں چیزیاں چھڑ کے اندر جلی آتمہ ہے اوہ دا نا کوئی جات نا پات نا کوئی اوہ اوہ دا لکھیا نا تاتا ہے نا ماتا ہے نا جاتا ہے نا پاتا ہے نرساکن سریخ ہے ہمیں تو امیق ہیں صدیبنگ ترباہ ہیں اجائے ہیں اجائے ہیں اندر آتمہ بل دیکھو آتمہ دا کوئی ناو نہیں آتمہ دی کوئی جات نہیں آتمہ کٹی نہیں جاندی بٹی نہیں جاندی ڈوب دی نہیں اگنی لگ دی سڑ دی نہیں آتمہ صدیب کال امر ہے اوہ اپنے اندر اپنی آتمہ نو دیکھئی آپ اوہ آتمہ جیڑی آپ انہوں ساری سوچی رکھ دا جیو جیدے کر کے جیڑی اوہ کتھا بول دیا جیڑی سن دیا آپ سمجھ دیا اندر ایک ایڈی چیز ہے جیڑی اندر سمجھ رہی ہے انہوں اے آتمہ ہی ستیاں پہ آن جیڑی آتمہ سپنے بارے جانکاری جندی جاگنیاں ہویا جو دیش دی ہے آج میں انہوں سپنہ آیا ہی نہیں یہ جو درد یہ بھی اندر آتمہ ہی ہے اصلی سروپ نو پہچانو مہاراج کہنے دیا باہر سروپ ہے نکلی ہے مٹی ہے سسکار ایسے دہ ہندہ یہ سڑ جاندہ ہے اصل سروپ نو پہچانو جنہ نے اپنے اصل سروپ نو پہچان لیا جو سروپ گیانتوں دی ہوں انہوں نے نا انہوں پتی پرماتما نے متیاں پاہ چھٹڑ کر دیتا انہوں پاس پتی دا پیم پایا نہیں گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سروپ دا گیان ہی نہیں پرابط گیتا سریر تھی مان ہوئی جنہ دو پرکار دی رہت درسی ہے مہاراج میں ایک تا سریر دی رہت ہے ایک آتمک رہت ہے دسویں پاچانے رہت نام میں مچے آتمک رہت لکھی بھی ہوئی آتم رہت سنو میرے پائی آتم دی رہت بھی سنو باہر لی رہت بھی رکھو دھنوں رہت تا رکھنیاں نے تان ساتھ گروہ کہنے نے پھر کرپا ہم دی رہت 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 جاہے بکارا کردیاں 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 بکار بھی کر جا دے دیں انتر آتمیں اپنی رہت نو رکھنا اپنے آتم دا تیان کرنا اپنے آتم دا تیان کر دے ہوئے اپنے سروپ دے گیان لئی واہ گروہ واہ گروہ کر کے اُتھے تک پہنچنا آتمہ پراتمہ ایک کو کرائے انتر کی تو بہتا انتر مرا ہے اگیان متی دیر ہے بین پیر دیکھے پکھنا جائے انہ دی متی چھے اگیان روپ ہنے رہی شاہ رہندہ واہ گروہ دے دیکھے تو بینہ جڑا آس تک پاونا تارے تو بینہ پدار تھا دی ترشنہ روپ آگے جاندی نہیں بن دی دی پکھ نہیں جاندی کیونکہ انہ نے اگیان دے نیرے پیچ ہی اپنے جیون نو بطید کر دیتا ہے جے کئیے کھڑا کے آجو کچھ سکھ لو کو میڑ لو نا سانو پہل نہیں بڑی سیان پہ نیریج فیردہ منو کسی سیانہ ہویا فیردہ بہت آپ سوچ دے ہیں جنہ نے لینہ وہ لئی جاندے ہیں جنہ نے نہیں لینہ وہ لگ دے ہیں کیونکہ انہوں اصل وچ پھر مہا پرکھ بھی ایسے کر کے چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہنے میں ہونے سڑکتے کھڑ کے تکینو آجو لے لو پاگاں وارے کرما وارے ہی جنہ نے مستکتے لے ہیا ہوندہ وہ آپ پہ ہی آکے مل پہن دے ہیں آپ پہ ہی لینڈ لگ جاندے ہیں آپ پہ ہی شانک ہو جاندہ ہیں جنہ نے دماغ اندر فطور پریاں ہندہ بڑے سیانے آسیں بہت سیانے آسیں وہ سیان پناڑی پچھے نو ڈک پہن دے ہیں کیس کر کے سرگروہ مہاراج کہنے انہوں نے بھی کسور نہیں کیونکہ انہوں نے مستکتے یہ چیزی پرابتی لکھی ہوئی نہیں ہوئی پرے انہوں ہی رہن دے ہیں آو ہو مل ہو سہیلی ہو میں پھر دے ہو مل آئے کہنے ہاں انہوں نے بھی پتی پر بیشر مل سکتا ہے آگے آنمتیاں نے بھی کہنے جو کہ میں کہنے جو ست سنگت وچہ جا کے بینٹی کرن رب دے پیارے انہوں کہ تس ہی آکے میں انہوں میڑو میں انہوں بھی پتی پر باتا منال ملا دے ہو جی آگے مہاتمہ پھر انہوں نے کہنے ہن جی تو پردیش لیندہ دے کاری ہو گیا مہاتمہ پھر اپردیش کر دینے انہوں پورا ہے پہاگ ساتھ گروہ ملا ہے پھر پایا ساتھ سمائے کہنے پورے پہاگ اپنے ہونتاں بندے نوں پھر پورن گروہ دی پرابطی ہوندے گی پھر گروہ نانکسا گروہ گرانتسا ہے مل دے پھر گروہ دوارہ جنہ نے پتی پرماتمہ دا نام گیان پرابط کی تا اور ساتھ شروع پھر اپید ہوندہ جا کے مہاری کہنے پھر انہوں نے گیان ہوندہ ہے طریقہ تا سوکھئے پر جے کوئی صحیح ٹنگناڑ چلے ہی نا سڑکاں بنیاں فری بے بنیاں اتھے سارا ہار تھاں بنیاں انہوں شرد کے جے کوئی میں تا پہاڑان دے بچ دی ہونہاں پیدل ہونہاں پھر ہوتاں اپنے آپ ہی گلد تکرا مار ہے سنگا پلا سدھا گرمت دا رستہ بنیاں ہویاں گاٹی راہ چلائیاں پک ڈنڈیاں نہیں چلائیاں پھر بھی جے کوئی کہے نہیں میں تا اپنی مرضی کارنیاں اپنی ہوم ہے اپنے ہنکار دوارہ ہی چلے بارہ سچے پاس شکرنے اس کر کے اپید نہیں ہو سکتے پرماتماں دے بچ سے سہیاں سوہاگنی جن کا او ندر کرے ہیں اوہ سکھیاں سوہاگ منتیاں جنہاں اتنے واہگردی کرپا دشتی ہوندی ہیں خسم پشان ہے اپنا تانمن آگ گاہ دے ہیں جو گرہ آگے اپنا تانمن دے کے اپنے خسم پرماتماں پشان دیاں نے سیوہ کر دیاں نے گروہ گرنسہ مارائی دی زیادہ یہاں پا کہیے کہ پرمیشے دی پرابدی اوکھی اوکھی بھی آئے کنہ لئے اور جیڑے لوگ یہ تھے باہر لے دیشناں جی غلط طریقے نال پرویش ہوندے ہیں وہ بی بی تی تی سال لنگ جا دے ہیں انہوں گرین کارڈ نہیں ملتا کیونکہ انہوں نے کارجی نہیں صحیح ہوندے پھر الٹے کئی پر کارڈے رگڑے چگڑے کھڑے ہو جاندے ہیں انہوں نے باستے جیڑے صحیح تھا انگ نال ہوندے ہیں صحیح تھا انگ نال تا پچھوں منجوریاں ہو گئی اتھے پکا ہو گئے آج مدر سے دیکھ بہت چیتی ہو جاندے ہیں انہوں نے کم کیونکہ صحیح طریقے نال چل لینے ہیں بس اے او دارنی دینی ہوندی آپاں نے جیڑے لوک پرمیشت دی پرابتی لئی دلکل صحیح ٹنگ چوندے نے انہوں نے کچھ جادہ اکھا نہیں گرو گراند صحیح مہرائی دی سیوہ جے گرو گراند صحیح دی سیوہ صرف دو مہینے بھی کر لے نا شردہ نال دو مہینے آج ہی پرابتی ہو جاندی جے گرو گراند صحیح دی سیوہ کرے چور کرے وہ جیڑے سی ساڑے بچکار آکے اڑے لوک ہے تسیان نے ساڑے ستکار جوگ بھی نے پڑے لکھے بھی نے وہ پھر بہت ساریاں گلاندہ نے کٹ دیا آکے جیسے رستے جگیاسو نے اتھے تک پہنچ کرنی سی وہ رستہ ہی ہٹا دیتا ہے یہ ایک پڑ ہندہ پڑ پڑ بڑیا ہندہ جگیاسو دی شردہ لئی جگیاسو جنہوں چور کردہ ہے کدھے وہ پرشادہ رہ کے بینتی کردہ ہے مہاراج پھر پان پیٹا کردہ ارداس کر کے کوئی دودھ رہ کے پوگل باندہ مہاراج نا اور جنہاں انسان کورا کرارا سے جنہیں صرف بدھی تک گیان پرابت کیتا ہے وہ کہنا یہ کوئی گل ہے مہاراج ناں کتے پکھ لگ دی مہاراج کتے دودھ پین دے یہ کتے روٹی کھان دے او گل نرگن دی کردہ ہے نرگن سروپ دی گل کرن باڑے نو چاہی دا کہ پہلے سرگن دے رہی ہو دی اینٹری کران چاہی دی عجیب دی پکتی دے بچ کیونکہ صدا آرنجیو نما جگیاسو سرگن دے رہی پہلا جاندہ پھر مرگن جاندہ میں ماندہ کہ ایک علب بڑی بڑی ہے کہ نا مہاراج ناں کھشبو دی لوڑا نا فلان دی لوڑا نا ساتھگرون تھانڈ لگے نا گرمی لگے نا ساتھگرون پرشاد دے انہنو کی لوڑا پر جگیاسو ناں لوڑ ہے انچن دی کسے بہانے وہ گناہ دے کورا ہودا ہے اسے بہانے گروہ گرانت صاحب دا پرکاش کردہ ساتھگرون مہاراج دے سونے سونے ایک کوئی پریئیم گروہ سا ہودا دیکھ دے انہیں پریئیم کنہ کردہ جدو اپنا نرک بھن دے یہ پدیش کردیا تو وہ دو جگیاسو خوشک ہو کے پر ہڑ جاندہ اس کر کے میں ماندہ کہ سیان بہت زیادہ یہ بہت بڑی گال ہے کہ مہاراج ناں لوڑ نہیں کسے چاہی دی پر جگیاسو انہوں لوڑ ہے سارے کاسے دیوں اس کر کے اتھ ایک فرق رہ گیا تو اڑی اپدیش میں انہوں کا فرق رہ گیا اپدیش تھا تسی بہت کیتا ہے میں پانچ سال پہنے بھی کہا داس سال پہنے بھی کہا سی کہ اسی تو انہوں داس سال دیتے جاؤ تسی جھور لالو جائے کہتے انہوں پراپتی کروا دیوں پانچ سال پھیر دیتے ہون تائم دینا اکھا ہے کیونکہ دس سال میں کسے نے کچھ نہیں کیتا ہے پندرہ بھی سال ہوگے کسے نے کچھ نہیں کیتا ہے پانچ سال دی نگردی حال تو نجھے کہ اپا کہ یہ ہون پھور تو انہوں پانچ سال دنے آئے تو تو ہونہ کچھ نہیں نا کہ تو اسی یہ ہے یہ ٹانگناڑ چال دیوں کہ بندے دی شرد ہی اڑا دنے ہو اس کر کے کام جا پیدے رستے نو اسی جان دے ٹیچر نو پچھو کہ کی چیز ہندی پراپتی کمیں کرونے ہیں بہت ڈنگا آئی دے ٹانگی تری کے ہندے نے آجے دے بڑے کلاسانوں پڑھا ہندے نے انہوں جے کہی تسیہاں نرسری دے بچیاں پڑھاؤ وہ نہیں پڑھا ساکتے نرسری دے بچیاں دے ٹرینگی بکھری اینٹی ٹی دے کورس بکھرے ہندے نے بی ایڈ دے کورس بکھرے ہندے نے ایم ایڈ دے کورس بکھرے ہندے نے شوٹے بچے نو پڑھا ہندہ کورس ہی بکھرا ہے ایسے پرکار نہ میں جگیاسو انہوں سنبھالنا لہونا تریقے نار ہوری 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 پہلا نہیں پہلا تا آگیاں نوچی لائی رکھی دا انہوں جو میں وہ چالدہ پہلا ہوری 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 پھر جدو دی شردہ پورن بن جاندی ہے پھر انہوں سمجھونا شروع کریے جدو اسی پہلی ہوئی حلے انہوں آن دینی سمجھانے مارا انہوں لوڑنی جگیاسو پیچھے نوہر جاندہ ہے کیس کر کے ستگرو سچے پاہشاہ کہنے اون دیکھ دے پائی تو روکی کانو جاننا میرے کوڑ تالین دے تو بچارے اہمیں بچولہ بنے کھڑا وہ شردہ نار میں انہوں لے کے آرہے ہیں کچھ لے اون دے انہوں جگیاسو جیڑا آیا وہ نماز جگیاسو تا بچارہ انہیں جی بہت خوش ہندہ کہ آج میں گروہ کارا آیا آج میں چی لے کے آیا تو جیڑا وہ بچارے کھڑا وہ کہنا مہرائی این ہاں دے ہیں آج این ہی شاکر دے ہیں انہوں آل اوڑنی ہے مہرائی نو او دے نار نما بندہ ٹوٹ کے پرے نو ہو جاندہ پہلا آون دےو آون دےو نیڑے آون دےو گناہ دے کوڑ بین دےو کسے بھانے وایا بہت اوکھا ہے اس طرح ہینڈل کرنا سارے ہیں نو تے آن دے نار پھر کنے کی جوڑ لے نہیں نہ جوڑیا کوئی کوئی نہیں جوڑیا ہے سب اس طرح تورے پھر دینے وہی کھانے انہوں دے ہوئی پہننے ہوئی پینے کسے انہوں ہٹایا ہی نہیں گا مارے کمہ تھے ایز کر کے ہاتھ بھی نہیں کھڑے کر دے پیچھے انہوں نہیں ہڑ دے کرنے ہڑے ہی نہیں کہنے تُس ہی آجو گے تُس ہی کر کے دکھاؤ تاں دے ستگرو مارا سچے پاشا سانو اسم جاؤں دےنے کہ واہ گروہ کال پرک سچے پاشا دے مڑاپ لئینا بہت کانگتری کے برتنے بھین دے ہیں خسم پشانے اپنا تنمن آگیا دے دور کرے ہونٹ جنہ نے اپنے ماندے اندرو ہومینو دور کیتا ہے وہ اپنے پتی پرماتمہ نو ہردے کاروچی پرابت کر لیں دیا نے گروہ اندی کرپا ہندی ہوں دی انہوں تے گروہ کرپا ناڑ نانک سوبہ وانتیاں سوہاگنیاں دن پکت کرے مارے کنے وہ سوہاگنیاں اس طرح ہیں سوبہ وانیاں جو رات دن پر میشت دی پکتی ہی کر دیا رہیں دیا نے کیونکہ صدگرو مہرائی دی انہوں تے کرپا درشتی ہندی ہے صدگرو کی کہنے سے سہیان سوہاگنیاں جن کو ندر کرے وہ سہیان سوہاگ منتیاں جنہوں تے پر میشت کرپا درشتی کردہ ہے پھر وہ خسم پشانے اپنا تنمن آگیا دے وہ اپنے خسم پتی پر مادمانو پشان لین دیا تانمانو ہو سیوہ وجہ رکھ رین دیا نے پھر انہوں نے اپنے کردے اندر ہی بار پتی پر مادمانو پرابت کیتا ہومینو دور کر کے رات دن پر اگتی کر دیا نے صبح وانیاں بان جان دیا نے موسیقا